سیزن کی شروعات ایک کرمنل لیرم سے ہوتی ہے جو پولیس کی کسٹیڈی میں ہے تھائی نامی پولیس آفیسر لیرم سے سوال جواب کرنے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ڈاکیمنٹس کے مطابق لیرم کی عمر ستر سال ہونی چاہیے تھی لیکن دکھنے میں وہ تقریباً چالی سال کا جوان لگ رہا تھا جب لیرم سے اس بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے تو وہ ایک جادوی باسوری اور پیرللل ورلڈ کی کہانی سنانے شروع کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بہت سالوں پہلے ایک کنگ نے تحفے کے طور پر کنگڈم آف کوریا کے کنگ کو ایک جادوی باسوری دی تھی جس کے بجانے سے دشمن بھاگ جاتے ہیں بنجر میں بارش ہونی لگتی ہے ہوایں تھم جاتی ہیں اور بھی بہت کچھ اس ڈرامے میں دو الگ الگ ورلڈز کا ذکر کیا گیا ہے ایک ریپبلک آف کوریا جو کہ نارمل کنٹری ہے اور دوسری کنگڈم آف کوریا جہاں ابھی بھی راجہ مہاراجوں کا راج چلتا ہے دونوں ورلڈز کی ٹکنالوجی کافی حد تک سیم ہی ہے لیرم کے سٹوری شفٹ ہوتی ہے نائنٹین نائنٹی فور کی طرف جہاں لیرم نے باسوری حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی سو تیلے بھائی کو جو کہ اس وقت کا کنگڈم آف کوریا کا کنگ تھا اس کا قتل کر دیا تھا لیرم باسوری اٹھا ہی رہا تھا تب ہی وہاں اس کا بھتیجہ کراؤن پرنس لیگون آ جاتا ہے اپنے پتا کو مرا پا کے لیگون نے لیرم پہ تلوار سے حملہ کر دیا جس کی وجہ سے وہ باسوری دو حصوں میں ٹوٹ گئی لیرم لیگون کو مارنے ہی والا تھا کہ ایک انجان شخص وہاں آ کر ان غداروں کو مارتا لیگون کو بچا لیتا ہے اس انسان کے ہاتھ سے ایک آئی ڈی کارڈ وہاں چھوٹ گیا تھا لیکن اس آئی ڈی کارڈ پہ یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس ڈرامے میں ٹائم ٹرائیول بھی انوالوڈ ہے گولیوں کی آواز سن کے روائل گارڈز جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں لیرم وہاں سے بھاگ چکا تھا وہ انجان انسان بھی وہاں سے نکل گیا لیرم بھاگتا ہوا ایک بیمبو فورسٹ میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایک دم سے وہ میجیکل دروازہ اوپن ہو گیا جو ٹو پیرلل ورلز کو کنیکٹ کرتا ہے کیونکہ لیرم کے پاس باسوری کا آدھا حصہ موجود تھا تو وہ یہ بات سمجھ گیا کہ یہ اس کی ہی طاقت ہے لیرم وہ دروازہ کروز کر کے ریپبلک آف کوریا میں آ گیا وہاں آ کے اس نے اپنے بھائی کا ہمشکل دیکھا یہاں لیرم کو اندازہ ہونے لگا کہ دونوں ورلز میں ایک جیسے دکھنے والے ہمشکل ہیں جو الگ الگ زندگیاں گزار رہے ہیں شیطانی لیرم نے کوریا میں بھی اپنے بھائی اور بھتیجے کے ہمشکل کو مار ڈالا اس نے اپنے ہمشکل کو بھی خود مار کر اس کی لاش کو کنگڈم آف کوریا میں پھینک دیا تاکہ وہاں روائل لوگوں کو ایسا لگی کہ لیرم مر چکا ہے اس لاش کو دیکھ کر کنگڈم میں لیرم کی موت کا اعلان کر دیا گیا اور لیرم کوریا میں سیٹل ہو کر اپنی سازشوں میں لگا رہا دراصل لیرم ایک فوج تیار کر رہا تھا وہ بیچاری لوگوں کو دوسری دنیا میں بھیجنے کا لالج دے کے بدلے میں انہیں اپنا پپٹ بنا کر استعمال کر رہا تھا سین شفٹ ہوتا ہے پریزنٹ میں جہاں اب لیگن کنگڈم آف کوریا کا کنگ بن چکا ہے وہ ایک بہت اچھا انسان ہے اور اپنے فرائض بخو بھی پورے کرتا ہے لیگن آج تک اس آئیڈی کارڈ والے انسان کی تلاش میں ہے جس نے اس کی زندگی بچائی تھی لیکن وہ اس انسان کو کنگڈم آف کوریا میں کہیں نہیں دھون پایا دراصل وہ آئیڈی کارڈ تھائی کا ہے جو کنگڈم میں ہے ہی نہیں لیگن کا بچپن کا بیسٹ فرینڈ جو ینگ روائل گارڈز کا کیپٹن ہوتا ہے اس کے بعد انڈری ہوتی ہے کنگڈم کی پرائم منسٹر گو کی جو کہ ایک بہت چلاک عورت ہے اور بس لیگن کو حاصل کرنے کے پیچھے پاگل ہے کیونکہ وہ کوین بننے کے سپنے دیکھتی ہے بعد میں ایک بوٹنگ کامپیٹیشن دکھایا جاتا ہے جس میں لیگن بھی پارٹ لیتا ہے اسی دوران کچھ گھنڈے ایک لڑکی کا پیچھا کرتے ہیں اس لڑکی کی ہلکی سی جھلک دیکھ لیگن بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ لڑکی وہاں سے کہیں غائب ہو جاتی ہے جو کسی کو نہیں پتا کہ کون تھی اور کہاں گئی اگلے سینز شفٹ ہوتے ہیں ریپبلک آف کوریا کی طرف جہاں ٹائ اپنے پولیس فرین کھینگ کے ساتھ انڈرکاور ایک کیس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے تب ہی انہیں ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے جس میں وہ مزید جانکاری کے لیے بھیجوا دیتی ہے کینگڈم میں ایک بار پھر سے لیگن کو وہی لڑکی دکھتی ہے لیگن اپنے گھر گھوڑے پر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسی بیمبو فورسٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں فورن سے وہی میجیکل دروازہ کھل جاتا ہے لیگن کو یہ بات پہلے نہیں پتا تھی وہ جیسے ہی اس میں انٹر ہوتا ہے تو یہ دیکھ حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں بھی سب کچھ almost same ہے مگر کچھ differences ہے لیگن کو گھوڑے پر بیٹھا دیکھ سب ہس رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ٹرافک رول توڑنے کی وجہ سے ٹائ آ جاتی ہے اور لیگن تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیونکہ وہی لڑکی ہوتی ہے جس کا آئی ڈی کارڈ لیگن نے کب سے سنبھال کی رکھا تھا ٹائ اسے ابھی ٹرافک رول توڑنے پر ڈانٹنے ہی والی ہوتی ہے کہ لیگن اسے آگے بڑھ کر زور سے گلے لگاتا ہے ٹائ کو یہ دیکھ کر اور بھی عصہ آ جاتا ہے وہ لیگن کو پولیس کا سٹیڈی میں رکھ لیتی ہے لیگن سے اس کی پہچان پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ پیرللل ورلڈ سے آیا ہے اور وہاں کا کینگ ہے ٹائ اسے پاگل سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے کیونکہ لیگن کے فنگر پرنٹس اور ڈین اے بھی کوریا میں کسی سے میچ نہیں ہوتے یہاں ٹائ کو اور بھی زیادہ شک ہونے لگتا ہے جب وہ لیگن سے اس کا ایڈریس پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ اس ہوتیل میں ٹھہرے گا ٹائ اسے بولتی ہے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے وہ اپنی شرٹ کا ایک بٹن توڑ کے اسے بیچ دیتا ہے جو کہ ایک ریل ڈائمنڈ تھا ان سب کے دوران لیگن کی نظر ٹائ کی ایک اور پولیس فرین یون پر پڑتی ہے جو جو یون کا ہمشکر ہے لیگن یون کی مدد سے کوریا کے بارے میں پڑھنے اور جانکاری حاصل کرنے لگتا ہے اگلے دن ہی لیگن ٹائ کو دوبارہ ملتا ہے اور شادی کرنے کو کہتا ہے ٹائ اسے دماغی مریض سمجھتی ہے لیگن ٹائ کو اس بیمبو فورسٹ لے جاتا ہے لیکن اس کا دور اس بار نہیں کھوتا لیگن سمجھ جاتا ہے کیونکہ ابھی اس کے پاس باسوری نہیں ہے تب ہی ایسا ہوا ہے ٹائ اسے وہاں سے سنا کر نکل جاتی ہے کچھ دنوں بعد ٹائ کی کار خراب ہونے پر وہ لیگن کو بلاتی ہے لیگن ابھی اس سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ٹائم رک جاتا ہے سب سٹاپ ہو جاتا ہے سوائے لیگن اور لیرم کے کیونکہ ان دونوں کے پاس ہی باسوری کے ٹکڑے موجود تھے اس وقت لیگن کو احساس ہو جاتا ہے کہ جب بھی لیگن اور لیرم میں سے کوئی بھی ایک پیرلل ورلڈ کے دروازے کو کھولتا ہے تو دنیا سٹاپ ہو جاتی ہے اس کا مطلب لیرم بھی ادھر ادھر آتا جاتا رہتا ہے لیگن واپس کنگڈم کے لیے روانہ ہو جاتا ہے ادھر لیرم کو بھی اب اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب لیگن نے بھی پیرلل ورلڈ میں ادھر ادھر آنا شروع کر دیا ہے لیرم ابھی بھی کنگڈم سے کانٹیک میں ہوتا ہے اس کے غدر ساتھ ہی اسے کنگڈم کی خبریں دیتے رہتے ہیں وہاں کنگڈم میں روائل گھرانے کی لوگ کنگ کے غائب ہونے پر کافی پریشان حال ہوتے ہیں مگر اس بات کو سب سے راز رکھتے ہیں تاکہ کنگ کے پیچھے کوئی دشمن کنگڈم پر حملہ نہ کر دے گو پیلس میں کنگ سے جان بوجھ کے ملنے آتی ہے تاکہ کنگ کے غائب ہونے کی ریومرز کو سچ کر سکے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ لیگون وہیں موجود ہوتا ہے یہ دیکھ کے وہ چلی جاتی ہے وہ لیگون کو خوب سناتی ہے کہ وہ اتنے دن کہا تھا لیگون جو ینگ کو بتاتا ہے کہ وہ پیرلل ورل میں تھا وہ حیران ہوتے ہیں بعد میں لیگون دوبارہ سے کھوریا جاتا ہے اور اس بار وہ ٹائے کو ایک بار پھر اپنے گھوڑے پر بٹھا کر باسوری سے میجیکل دروازہ کھول کر کینگڈم آف کھوریا لے جاتا ہے وہ منظر دیکھ کر ٹائے کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں کہ کیا لیگون سب سچ بول رہا تھا جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں روائل گارڈز انہیں دیکھ لیتے ہیں اور جو ینگ کو دیکھ کر ٹائے اور بھی زیادہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بلکل ان کا ڈپلیکیٹ تھا روائل گارڈز لوگوں کی نظروں سے بچا کر لیگون اور ٹائے کو روائل پیلس لے جاتے ہیں ٹائے ابھی بھی بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے اسے ان سب چیزوں پہ بلکل یقین نہیں آ رہا ہوتا وہ لیگون کی کینگ پاورز چیک کرنے کے لیے اس پہ گن پوائنٹ کرتی ہے تو سب گارڈز ٹائے پہ اٹاک کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتے ہیں تب ہی لیگون انہیں منع کر دیتا ہے کہ اس کی وومن ایسا نہیں کر سکتی لیگون اسے پیلس میں لے جاتا ہے اور رات میں آکے اسے کس کرتا ہے یہاں سے ان کی سویٹ لف سٹوری سٹارٹ ہونے لگتی ہے لیگون اگلے دن ٹائے کو بہت اچھے اچھے کپڑے اور جولری دیتا ہے مگر ٹائے وہ سب نہیں رکھتی لیگون ٹائے کو بلکل کوئن ٹریٹمنٹ دیتا ہے کوٹ لیڈی ہو بھی یہ دیکھ سوچتی ہے کہ ہمارے لیگون کو اس کا لب آخر کا مل ہی گیا سینز شفٹ ہوتے ہیں جیپنیز آرمی کی طرف جو کنگڈم آف کوریا پہ اچانک حملہ کرنے آ جاتے ہیں کنگ لیگون نیوی کا لیفٹینن بھی ہوتا ہے وہ فل یونیفارم پہن کر ایکشن میں اپنی نیوی لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے آخر کار جیپنیز آرمی بھاگ جاتی ہے اور لیگون کی جیت ہو جاتی ہے ٹائے کنگڈم میں کچھ ٹائم گزار کے کوریا لوٹ جاتی ہے اور اپنی ڈیوٹیز انجام دینے لگتی ہے ڈیٹیکٹیف کنگ ہمیشہ ٹائے کا بہت خیال کرتا ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کنگ کے دل میں ٹائے کو لے کر کافی پہلے سے فیلنگز ہے جو وہ چھپاتا ہے کنگ کو بچپن سے ہی کچھ ویئر ڈریمز آتے ہیں جن میں وہ خود کو ایک انجان جگہ پر پاتا ہے بعد میں یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ حقیقت میں کنگ کی موم نے بھی اپنے بیٹی کی اچھی زندگی کے لیے لیرم سے ایک ڈیل کی تھی جس میں لیرم کنگ کو کنگڈم آف کوریا سے ریپبلک آف کوریا لے آیا تھا جب یہ بات کنگ کو پتا چلتی ہے تو وہ بہت حیران رہ جاتا ہے وہاں کنگڈم میں کنگ لیگون لیرم کے بارے میں سارے کلوز دھوننا شروع کر دیتا ہے کراون پرنس جونگ جو کہ ایک ڈاکٹر اور کنگ کا انکل بھی ہے وہ لیگون کو بتاتا ہے لیرم کی جو لاش کنگڈم میں ملی تھی وہ تو اس کے لکالائی کی تھی لیگون ایک پلان بناتا ہے جس میں وہ جو ینگ کو کوریا بھیج دیتا ہے اور جو ینگ کے ہمشکر ان کو جو ینگ بنا کر اپنے ساتھ کنگڈم میں لے آتا ہے تاکہ لیرم جہاں دکھے اسے پکڑا جا سکے کیونکہ جو ینگ کنگ کا ایک بہت قابل آدمی ہے تو وہ ٹائے کا خیال بھی رکھ سکتا ہے آخر کا نیو یئرز والے دن لیگون کی ملاقات اپنے ویلن چاچا لیرم سے ہو جاتی ہے لیرم عوام کی وجہ سے لیگون کے ہاتھوں سے بچ کر نکل جاتا ہے لیکن فائٹنگ میں یہ لیگون کو بچانے کے چکر میں زخمی ہو جاتا ہے لیرم وہاں پریزیڈن گو کو اپنی سائٹ کر لیتا ہے پریزیڈن گو کوریا جا کے اپنے لوکالائک کو بھی مار دیتی ہے اور لیرم لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے کھراؤن پرنس جونگ کا قتل کر دیتا ہے لیگون یہاں ٹوٹنے کے بجائے پورے بدلے کی آگ میں جلنے لگتا ہے لیگون اپنی ایلفا ٹیم کے ساتھ مل کے لیرم کے آدمیوں کو ایک ایک کر کے اوپر پہنچانا شروع کر دیتا ہے لیگون کو ریالائز ہوتا ہے کہ ہر بار میجک دور کے استعمال کے دوران ٹائم سٹاپ ہونے کی لیمٹ بڑھتی جاتی ہے اور فیوچر میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب وقت بلکل سٹاپ ہو جائے گا سوائے لیگون اور لیرم کے پوری دنیا اٹک جائے گی لیگون یہ سمجھنے کے بعد کافی پریشان ہو جاتا ہے اب لیرم کے ہاتھ وہ مسٹیریز گرل لگ جاتی ہے جس کے پیچھے لیگون شروع میں بوٹنگ کامپیٹیشن کے بعد بھاگا تھا وہ لڑکی ٹائی کی ہمشکل لونہ ہوتی ہے لونہ بچپن سے اکیلے اور بیمار ہونے کی وجہ سے ایک چور بن جاتی ہے لیرم لونہ کو ٹائی کی اچھی لائف ریپلیس کرنے کا لالج دے کے اپنی طرف کر لیتا ہے لیرم لونہ کو لیگون سے باسوری کا باقی حصہ لانے کی ذمہ داری دیتا ہے لیرم کوریا سے ٹائی کو کڈناپ کر کے کنگڈم لے آتا ہے ٹائی کو ایک بن جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں ایک عجیب سا لڑکا آ کے اسے چھڑوا دیتا ہے وہ لڑکا میسنجر آف ڈیتھ ہوتا ہے جو پورے ڈرامی میں کافی الرٹ اور مسٹیریس دکھایا جاتا ہے آزاد ہونے کے بعد ٹائی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تو کنگڈم میں موجود ہے وہ باگتی ہے لیکن لیرم کے گنڈے اس کا پیچھا کرتے ہیں اس بیچ ٹائی زخمی بھی ہو جاتی ہے وہاں لیگون اپنے کنگ سپریم پاورز استعمال کر کے کنگڈم کی سب سے قابل ایجنسی کو ٹائی کی خوج میں لگا دیتا ہے انہیں جیسے ہی ٹائی کی لوکیشن پتا چلتی ہے ویسے ہی موت کا کھیل شروع ہو جاتا ہے لیگون اپنی فورس کے ساتھ لیرم کے گنڈوں پہ اٹیک کرتا ہے اور گھوڑے پہ بیٹھ کر بہت ڈرامیٹک اینٹری دیتا ہے وہ ٹائی کو بچاتا ہے اور سچ میں جذبادی ہو کر ٹائی کو اپنی فیوچر کوین ہونے کا احلان بھی کر دیتا ہے اگلے دن سے ہی یہ نیوز پوری کنگڈم میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور ہلچل مچا دیتی ہے وہ اس بات کو سنبھال لیتی ہے گھو کے ارمانوں پر پانی پھر جاتا ہے اور وہ لیگون سے ملنے آتی ہے اور اسے سوال جواب کرنے کے دوران گھو کی نیک پر نشان آنے لگتے ہیں اور وہ درد میں تڑپ جاتی ہے تب لیگون کو شک ہو جاتا ہے کہ ضرور گھو بھی پیرلل ورلڈ میں ٹرائیول کر چکی ہے کیونکہ باسوری کے رولز کے مطابق جب بھی کوئی ایسا بندہ جس نے وہ میجیکل ڈور استعمال کیا ہوگا اس کی باڈی میں بارش کے دوران شارپ پین ہوگا مر چکا ہوگا تب ہی یہاں لیگون اور گو دونوں کو وہی پین ہوتا ہے لیگون اس پین کو پہلے بھی ایکسپیرینس کرتا تھا تب ہی اسے یہ سب پتا ہے ایک بار پھر سے جب لیگون کوریا جاتا ہے تو ٹائے اسے ایک بلاک جیکٹ گفٹ میں دیتی ہے وہ جیکٹ لیگون کو کچھ دیکھی دیکھی سے لگتی ہے اور یہاں یہ راز کھوتا ہے کہ پچیس سال پہلے چھوٹے لیگون کی جان ٹائم ٹرائیول کر کے ایڈلٹ لیگون نے بچائی تھی جس کے پاس ٹائے کا آئی ڈی کارڈ تھا اور وہ وہیں گیر گیا تھا لیگون ہوتیل میں ہوتا ہے اور وہاں لونہ ٹائے بن کر آتی ہے لیگون سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کی لور ٹائے نہیں بلکہ اس کی ہم شکل ہے لیکن تب تک لیگون لونہ کا دیا ہوا زہریلا کھانا کھا چکا تھا لونہ لیگون سے باسوری ہڑپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہاں جو ینگ آ جاتا ہے لونہ فرار ہو جاتی ہے لیگون کو ہوسپیٹل لے جایا جاتا ہے جہاں اس کی جان بچ جاتی ہے اب لیگون جو ینگ کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتا ہے جس میں وہ یہ فیصلہ لیتا ہے کہ وہ ٹائم ٹرائیول کر کے نائنٹین نائنٹی فور میں جائے گا اور لیرم غدار کو ختم کر دے گا وہاں لیرم بھی اپنی پرانی سیلف کو وہی غلطی دھورانے سے منع کرنے کے لیے دوبارہ نائنٹین نائنٹی فور میں جاتا ہے مگر اس کی ینگر سیلف اس کی اول سیلف کو قتل کر دیتی ہے اور لیرم پھر سے وہی غلطی دھوراتا ہے جس میں وہ اپنے بھائی کو مارنے کے بعد اپنے بھتیجے کو نہیں مار پاتا اور باسوری کے پھر سے دو حصے ہو جاتے ہیں یہاں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ نے بڑے لیگون کی شکل بھی دیکھ لی تھی مگر اس نے زندگی بھر کچھ نہیں بولا کیونکہ وہ خود بھی ریپبلک آف کوریا سے آئی تھی جسے جنگ کے دوران لیگون کے دادا بچا کر لائے تھے جس کا مطلب ہے کہ وہ یہ باسوری کا راز ہمیشہ سے جانتی تھی لیگون اس بار بھی باسوری کے دو ٹکڑے ہونے سے تو نہیں بچا پاتا مگر بیچارہ نائنٹین نائنٹی فور میں سٹک ہو جاتا ہے یہاں دکھایا گیا ہے کہ ٹو ورلز کے بیچ میں ٹرائول کرنے کے لیے انہیں ایک پورٹل سے گزرنا پڑتا ہے جہاں ٹائم بلکل سٹاپ ہوتا ہے یہاں تک کے بلونز بھی بلکل سٹک ہوتے ہیں لیگون چار مہینے تک پاسٹ میں قید رہتا ہے جہاں وہ چھوٹی ٹائے سے بھی ملتا ہے اور اس کی پریزنٹ میموریز چینج ہونے لگتی ہے لیگون اور ٹائے جیسے ملے تھے وہ سارے ایونٹس دوبارہ ہونے لگتے ہیں لیگون اچھی میموریز بنانے لگتا ہے ٹائے لیگون کو یاد کر کے رونی لگتی ہے لیگون پاسٹ میں جو یانگ سے مل کے اس کی میموری میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ایک عورت ہائے کو ڈھونو جو لیگون کی مدر کی لکلائک ہوتی ہیں اور لیرم کی وجہ سے بہت پریشان بھی لیرم اس ہائے کو صرف اسی لیے زندہ رکھتا ہے تاکہ وہ وقت آنے پر لیگون کو ہائے کی شکل سے بلیک میل کر سکے جو یانگ اس لیڈی کو بچاتا ہے اسی دوران لونہ یہ کہہ کر ٹائے کو سٹیپ کر دیتی ہے کہ اسے ٹائے کی لائف کے ذریعے اچھی زندگی مل رہی ہے لیکن دراصل لونہ کافی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت کوشش کرتی ہے لیگون ٹائے کو بے انتہا چاہتا ہے آخر کار لیگون چار مہینے بعد ٹوینٹی ٹوینٹی پریزن میں پہنچ جاتا ہے ٹائے اسے دیکھ کے ایموشنل ہو جاتی ہے لیرم پریزن میں پکر میں آ جاتا ہے اب لیگون آخری بار پھر سے پاسٹ میں جا کے اس ویلن کا کام تمام کرنے کا سوچتا ہے تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہاں سے لیرم اور ٹائے لیرم کی باسوری کے ذریعے پورٹل میں انٹر ہوتے ہیں اور وہاں لیگون اور جو ینگ لیگون کی باسوری کے ترو ایک بار پھر سے اسی دن نائنٹی نائنٹی فور میں جاتے ہیں جس دن وہ سب کچھ ہوا تھا اور جیسے ہی اس بار لیرم باسوری چرانے لگتا ہے وہاں لیگون اور جو ینگ دھما کے دار انٹری کرتے ہیں اور سب غداروں کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں اس بھی جو ینگ بری طرح زخمی بھی ہو جاتا ہے اس بار باسوری کے ٹکڑے نہیں ہوتے بلکہ پوری باسوری لیگون جو اس کا اصلی حق دار ہوتا ہے اس کے حصے میں آ جاتی ہے بچپن سے ہی لیگون کو باسوری کی آوازیں آتی رہتی تھی اور اس دن بھی چھوٹا لیگون باسوری کی آواز سن کر ہی اپنے ڈیٹ کے قتل کے موقعے پہ پہنچ گیا تھا تب ہی پچیس سال پہلے اسی کی وجہ سے باسوری کے دو ٹکڑے ہوئے تھے اس بار جیسے ہی لیرم بیمبو فورس کی طرف بھاگتا ہے لیگون وہاں اس کے پیچھے جا کر فائنلی اسے مار دیتا ہے وہاں ٹائے بھی پورٹل میں لیرم پہ گولی چلا دیتی ہے اس طرح سے لیرم کا کام مکمل ہو جاتا ہے پھر اس طرح 2020 میں موجود لیرم اور 1994 کے اور لیرم دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے سینز شفٹ ہوتے ہیں پریزنٹ کی طرف جہاں ہماری ٹائے اپنے کینگ لیگون کی راہ دیکھ رہی ہے اور اس کی یاد میں ایموشنل ہو رہی ہے ٹائے اپنے ڈیٹیکٹیو دوست کینگ کے بارے میں پوچھتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ کینگ تو اب کھوریا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ سب پاس میں چینجز کیے جانے کی وجہ سے ہوا جو لیگون نے کیا ہے لیگون کے پاس اب ایک پوری باسوری آگئی ہے تو اس کے سامنے بہت ساری پیریلل ورلڈز کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ اپنی ٹائے کو ڈھوننے کے لیے الگ الگ پیریلل ورلڈز میں جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ٹائے کی بہت ساری ہمشکلوں سے ہوتی ہے اس ڈرامے میں لیگون کی محبت ٹائے کے لیے بہت گہری دکھائی ہے وہ ہار مانے بغیر ٹائے کو ڈھونتا ہے اور پھر وہ وقت آ ہی جاتا ہے جہاں وہ ریپبلک آف کوریا میں انٹر ہو کر اپنی ٹائے کے سامنے آ جاتا ہے بس پھر کیا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایموشنل ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹائٹلی حق کرتے ہیں ٹائے لیگون کو بتاتی ہے کہ اس نے لیگون کو بہت مس کیا اور ہر ایک دن اس کے لیے بہت مشکل رہا لیگون اب ہمیشہ کے لیے اپنی ٹائے کے پاس آ چکا ہے یہ دونوں لیگون کی باسوری کے تھروہ الگ الگ پیرل ورلڈز میں جاتے ہیں اور ٹائم ٹائیول کر کے کبھی پرانے زمانے تو کبھی نئے زمانے میں سیر سپاتے کرتے رہتے ہیں لیگون کے پاسٹ میں چینجز کرنے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے اور کینگ اور لونہ دونوں بھی کنگڈم آف کوریا میں پولیس آفیسرز بن جاتے ہیں اور ان بھی کوریا میں ایک قابل پولیسمن بن جاتا ہے وہاں جو ینگ ابھی بھی اپنے بیسٹ فرن لیگون کو پروٹیکٹ کرنے کا کام بخوبی نباتا ہے اس ڈرامی کی سٹوری یہیں آ کر اینڈ ہو جاتی ہے جس میں کافی ٹویسٹ اینڈ ٹرنز کے ساتھ ساتھ ایک کاملیکیٹڈ سٹوری کے بھی راز کھولتے ہیں لیکن اینڈ میں آ کر سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے اور سارے کیریکٹرز خوشی خوشی اپنی اپنی ورلڈز میں زندگی گزارنے لگتے ہیں لیگون اور ٹائے بھی ایک دوسرے کو بہت پیار دینے لگتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ نبھانے کا فیصلہ کرتے ہیں ادھر سیزن کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے تینک یو فور واشنگ